ہیلو فرنڈز میں آنکر چودھری آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لیا ہوں وہ لے کے آیا ہوں WPC لور پینل کے انسٹالیشن کی تو آج کی ویڈیو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں WPC لور پینل آرٹیفیشل گراس اسی طرح سے وال پہ پورا انسٹالیشن میں آپ کو دکھاؤں گا اس وال کا کہ WPC لور پینل کس طرح سے انسٹال کی جاتے ہیں آرٹیفیشل گراس کس طرح سے انسٹال کی جاتی ہے اور اس ویڈیو کے جریعہ آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں کہ دیوار پہ اگر WPC لور پینل آپ کو لگوانے ہیں تو وہ کس طرح سے لگائے جاتے ہیں اور ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو پرائیسنگ بھی بتاؤں گا کہ اگر اس کامبینیشن میں آپ لگواتے ہیں تو کیا پرائیس میں ہوتا ہے WPC لور پینل ہی سارے میں لگواتے ہیں تو کیا پرائیس میں آتا ہے تو ڈیٹیل میں بہت ساری چیزیں جانیں گے اس ویڈیو میں WPC لور پینلز کے انسٹالیشن کے بارے میں اور WPC لور پینلز کے بارے میں تو بنے رہیے اس ویڈیو میں WPC لور پینلز کے بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ اینڈ تک اور اگر آپ میرے چینل پر نائے آئے ہیں تو میں انٹیئر ریلیٹڈ کنٹنٹ انٹیئر کی الگ الگ پروڈکٹس کی ویڈیو انسٹالیشن کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اسی طرح کے کنٹنٹ میں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پوری دیکھنے کے بعد اچھی لگے تو لائک جرور کیجئے گا اور لگے آپ کے کام کے یا آپ کے کسی جانکار کے کام کے تو یہ ویڈیو نے شیئر جرور کیجئے گا تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں انسٹالیشن پروسس بہت ساری ویڈیو میں آپ نے یہ بیک گراؤنڈ دیکھا ہوگا لیکن اب یہ بیک گراؤنڈ چینج ہونے والا ہے چینج کرانے کا مین کارن یہ ہے کہ یہ پی وی سی پینل ہم نے لگایا تھے پر بہت سی بار یہ کرسیوں سے جیسے بیٹھتے ہیں تو یہ دو جاتے ہیں تو یہ یہاں پہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کی جگہ ہم ڈبلو پی سی کے لور پینل لگائیں گے اور کچھ آٹیفیشل گراس لگائیں گے تو بنے رہیے گا اس ویڈیو میں میں پورا آپ کو دکھاؤں گا کہ ڈبلو پی سی لور پینل کا انسٹالیشن کیسے ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نکالی جا رہی ہے رجوان جی ہوں گے آج ہمارے ساتھ پورا انسٹالیشن دکھائیں گے تو پہلے جو ہے یہ پی وی سی پینل نکال لیا جائے گا تو اس کی بیڈنگ تلے نکال لیا جا رہی ہے اور پھر یہ پینل کھول لیا جائیں گے یہ نورمل اس میں ہلکی کلے نکھتی ہیں جو کی لوس کر دی گئی ہیں اس کو علاقے اور اس کو پینل کو نکال لیا جائے گا باقی یہ پی وی سی پینل جو اگر ٹھیک ہیں کچھ تو ان کو ہم کہیں اور بھی use کر سکتے ہیں اس میں ہم جو پی وی سی پینل لگے ہوئے تھے چار فٹ کی یہاں تک کی height پہ لگے ہوئے تھے لیکن جو ڈبلو پی سی لور پینل ہم لگائیں گے وہ تین فٹ تین انچ کی height میں لگائیں گے کیونکہ ایک پی وی سی لور پینل ہے یہ والے پینل لگائے جائیں گے تو ایک جو لور پینل کی جو height ہے وہ نو نو فٹ نو انچ ہے تو اسی حساب سے 3 فٹ 3 انچ کی ہائٹ میں یہاں پہ یہ پینل لگائے جائیں گے نورملی اتنے ایریے تک آئیں گے اور اس کے اوپر کے ایریے میں بھی یہ کسٹمائز چینج ہو کے دوسرا ڈیزائن آئے گا فرینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ WPC لور پینل پہ نشان لگائے جا رہا ہے اور نشان لگانے کے بعد ان پینل کو کٹا جائے گا ایک پینل جو ہے 9 فٹ 9 انچ کا ہے تو اسی حساب سے 3 فٹ نکالے جا رہے ہیں نشان لگانے کے بعد اور یہ آری سے کٹا جا رہا ہے PVC پینل کے انسٹالیشن میں آپ نے دیکھا ہوا کہ وہ سمپلی بلیڈ سے کر جاتا ہے لیکن WPC لور پینل کافی مجبوط ہوتے ہیں اس لیے ان کو آری سے کٹا جاتا ہے اور ان کی لائف بھی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور کیا پرائس میں آتے ہیں وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا تو بنے رہیے پورا انسٹالیشن دیکھنے کے لیے اس ویڈیو میں میرے ساتھ اینڈ تک یہ جو ہے لور پینل اب آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا پیس جو کٹے گئے ہیں پہلا لور پینل لگایا جا رہا ہے تو پہلے پیس میں یا تو آپ سلیکون سے چپکا سکتے ہیں یا پھر اس میں ہلکی کیلے لگا سکتے ہیں کورنر میں چھوٹی کیلے لگا دی جاتی ہیں اوپر جہاں پہ L آتا ہے اور نیچے کی سائٹ جہاں پہ وہ کیلے دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے پیس میں کیلے لگایا جا رہا ہے نورمالی سلیکون سے چپکایا جاتا ہے لیکن کیلے لگانا چاہے تو کیلے بھی لگا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا پیس میں کورنر میں کیلے لگایا جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلپ ہے اور اس طرح سے یہ ہوتی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس کو اس میں لگا دیا جائے گا اس طرح سے لگا دیا جائے گا اس کے لاخ میں فسا دیا جائے گا کلپ کو یہ دیکھیں یہ فس گیا ہے اور کلپ میں یہ کلپ میں فسانے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ ڈرل بھی کر سکتے ہیں اور کیلے بھی لگا سکتے ہیں اچھی کوالٹی کی کیلے آپ اندر تک لگا دیں گے تو یہ اس میں فٹ ہو جائے گا اچھے سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں جو یہ کلپ ہے اس میں کیلے لگا دی جائیں گے دیکھیں یہاں پہ یہ چھوٹے پیس ہیں تو آپ چاہے تو ایک کیل لگائیں یا دو لگائیں وہ آپ کی مرجی ہے لیکن ایک کیل سے بھی آرام تک جائے گا ایک یہ اوپر کی سائیڈ تو دو کلپ لگائی جائیں گی کیونکہ یہ بہت چھوٹا پینل ہے اگر نورملی بڑے سائز کا ہوتا ہے تو بھی جار زیادے یہ چار کلپ لگائی جاتی ہیں اگر پورا ایک لیند پورا نو فٹ نو انچ کا پینل اگر لگاتے ہیں دیوار پہ تو بھی یہ آپ دیکھتے ہیں یہ کلپ بھی لگ گئی ہے تو اس طرح سے یہ دو کلپ پہ لگا دیا گیا ہے اب اگلا پینل لگائے جائے گا اس کے لاخ میں سمپلی فز جائے گا بہت ایزیلی فز جاتا ہے یہ دیکھیں یہ فز گیا ہے اب اس پہ یہ فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ادھر دو پینل لگا دیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد گراس لگائی جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ لور پینل تو اسی حساب سے گراس کا جتنا ایریا لگا جائے گا اس میں گیپ چھوڑا جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گیپ چھوڑنے کے بعد پھر یہ لور پینل لگا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ناپ کے اور اتنا گیپ چھوڑ دیا گیا ہے اس گیپنگ والے ایریا میں آرٹیفیشل گراس لگائی جائے گی اور اسی طرح سے یہ کامبینیشن میں لور پینل لگا جائے گی موسیقی 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 اب آپ یہ دیکھتے ہیں جو آخری پیس ہے لور پینل کا وہ لگایا جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے یہ ڈیزائن آیا ہے بیچ بیچ میں گراس لگا دی جائے گی اور یہ لور پینل لگا دی گیا ہے موسیقی 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 یہ پورا انسٹال ہو جائے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں 25 mm کی گراس لگائی ہے اگر یہ ہم 14 mm کی پینل لگائے ہیں تو ہم نے 25 mm کی گراس لگائی ہے اور اگر ہم یہ اس میں 27 mm thickness کے لور پینل لگاتے تو ہم 50 mm thickness کی گراس لگا سکتے تھے فرنڈز اب دیکھ سکتے ہیں یہ انسٹال ہو گیا ہے اور اب اوپر L لگایا جائے گا یہ L type کی بیڈنگ ہے یہ L type ہے اور اس کے اوپر ایسے لگایا جائے گا یہ ہلکا سا کٹے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا اگر بڑے سائز کے لور پینل ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر لگایا جاتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ بیڈنگ جو ہے تھوڑی سی جو L بیڈنگ ہے تھوڑی بڑے سائز کی ہے تو اسی حساب سے اس کا نشان لگا کے اس بیڈنگ کو کٹ کے چھوٹا کر لیا جائے گا اور اس کے بعد یہ لگائی جائے گی یہ اتنے چھوڑیں بچی ہیں جو یہ ہے نشان لگا جا رہا ہے اور اس کے بعد کٹنگ کر دی جائے گی یہ L کو کٹ کے چھوٹا کر لیا گیا ہے اب اس L بیڈنگ کو اس پر لگا دیا جائے گا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیوی کال ہٹ ایکس ہے آپ فیوی کال ایس آر بھی لگا سکتے ہیں ایس آر نائن نائن ایٹ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر لگا کے نوملی آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایس آر دونوں طرح لگانے کے بعد کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد اب یہ چپکایا جائے گا ہے L بیڈنگ لگائی جائے گی سمپلی اب یہ چپک جائے گی گراس اوپر ہو گئی کوئی نہیں دیکھیں یہ اس کو اب یہ اوپر سے بھی ویڈنگ لگ گئی ہے اب وہ لگانے کے بعد ویڈنگ شپکانے کے بعد ایک دو ایک دو کیل مار دی جائیں گی ویڈنگ کے اوپر جس سے بھی مجبوتی سے لگی رہے پھرنٹس جیسا کہ آپ نے دیکھا پورا انسٹالیشن پروسس ڈبلو پی سی لور پینل اور آرٹیفیشل گراس کو مکس اینڈ میچ کر کے وال پہ لگایا گیا تو آپ اچھے سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے ڈبلو پی سی لور پینل اور گراس لگائے جاتے ہیں پھر بھی میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ بہت ہی ایزی پروسس تھا ڈبلو پی سی لور پینل لگائے گئے کیلو سے اور کلپ لگا کے اس کے بعد آرٹیفیشل گراس کیلو سے اور پیچھے ایسا لگا کے وہ وال پہ لگائی گئی اسی کومبینیشن میں اور اوپر سے ایل بیڈنگ لگا دی گئی تو یہ سمپل انسٹالیشن پروسس تھا اور نورملی لوگ ڈبلو پی سی کے لوگر پینل لگانے کا بینیفٹ یہ ہے ایک تو یہ دکھنے میں تو خوبصورت لگتا ہی ہے اور ایک ہی لانگ لاسٹنگ بھی ہے یہ سمجھے آپ قریب کی دس پندرہ بیس پچھے سال تک یہ آرام سے چلتا رہتا ہے کبھی کوئی پرابلم نہیں آتی ہے اور بات کریں کہ یہ ہم نے کہاں یہاں پہ کیوں لگائے کیوں بیسکلی اس سے پہلے پی وی سی پینل لگے ہوئے تھے تو چیئر وغیرہ رکھے رکھتی تھی تو وہ پچک جاتے تھے پی وی سی پینل ہم نے میڈیوم کوالٹی کے لگائے تھے تو اسی وجہ سے ہم نے و پی سی لور پینل اور آرٹیفیشل گراس لگائی جس سے یہ کرسی وغیرہ سے خراب نہ ہو اور اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ڈیزائن بنوا کے یا لور پینل ہم کہاں کہاں لگوا سکتے ہیں تو ہم کہیں بھی اگر بالکنی ہے تو بالکنی میں بھی اس طرح سے ڈیزائن بنوا کے لگوا سکتے ہیں یا ٹیلیس پہ آپ گارڈن بنوانا چاہتے ہیں تو ٹیلیس پہ بھی سائیڈ کی وال پہ آپ اس طرح سے کمبینیشن بنا کے لگوا سکتے ہیں یا گھر کے انٹیئر میں یا آفیسز میں جہاں بھی چاہیں آپ اس کام کو کرا سکتے ہیں اس طرح سے اور اب پلین کرانا چاہے پلین گراس لگانا چاہے تو وہ بھی لگوا سکتے ہیں اور پلین سارے میں لگانا چاہے تو وہ بھی لگوا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہ کیا پرائس میں ہوتا ہے کیا کاؤسٹنگ آتی ہے پورے انسٹولیشن کی کیا میٹیریل کی کاؤسٹ آتی ہے تو ساری چیز ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ ہمارے پی وی سی پینل جو لگے دیوار کے اوپر یہ کتنے پینل لگے تو ہمارے جو ہے چار پی وی سی پینل ساری چار ڈبلو پی سی لور پینل ہمارے یوز ہوئے پوری وال پہ یہ آپ دیکھ سکتا ہے میرے پیچھے کی بیک وال اس پہ چار پینل یوز ہوئے اور ہماری ساڑھے چھے فٹ بائے سوا تین فٹ سکوائر فٹ کی گھاس یوز ہوئی تو قریب قریب 22 سکوائر فٹ گھاس یوز ہوئی اور چار ڈبلو پی سی کے لور پینل ایک ایل بیڈنگ یہ آپ کارنر پہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ایل بیڈنگ یہ جو ہے یہ یوز ہوئی ہماری ایک لیندھ تو ہمارا ٹوٹلی اور باقی ہماری کلپ یوز ہوئی قریب 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 ہماری 20 کلپ یوز ہوئی اور وہ جو ہے 20 کلپ یوز ہوئی انسٹالیشن کے ٹائم تو اوورال میں آپ کو بتاؤں اس کی ٹوٹل جو کاسٹنگ آئی جو ڈبلو پی سی کے یہ لور پینل ہیں یہ الگ الگ کوالٹی میں آتے ہیں جو ہم نے یوز کیے وہ 14 ایم ایم تھکنیس کے یوز کیے یہ اتنی موٹائی والے میں آپ کو دکھاؤں یہ اس طرح یہ پورا پینل ہے اتنی تھکنیس والے یہ لور پینل ہم نے یوز کیے اور اس سے جیادہ بھی آتے ہیں 27 ایم ایم کے اور جو ہے 25 ایم ایم کے بھی آتے ہیں ان کا بھی یہ آپ کے 23 ایم ایم تھکنیس میں اس طرح سے میں آپ کو دیکھاؤں ان کی تھکنیس 23 ایم ایم شیڈ کارڈ میں لگے ہوئے ہیں تو یہ 23 ایم ایم میں ہے اسی طرح سے 25 ایم ایم میں بھی آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہ 25 ایم ایم والے ہیں اور یہ 14 ایم ایم جو ہم نے لگائے یہ والے اور یہ اس تھکنیس میں بھی ہیں تو الگ الگ design میں الگ الگ colors میں آتے ہیں جس combination میں آپ کو suit کرے اچھا لگے اس combination میں آپ لگوا سکتے ہیں تو اب بات کریں total cost کی اس wall کی کیا cost پڑی تو جو ہم نے 4 PVC panel 4 WPC lower panel لگائے وہ 4000 روپے کے آئے جو ہماری artificial grass use ہوئی وہ ہماری 1200 روپے کی use ہوئی جو ہم نے اس میں clips لگائے جو clips لگائے وہ 140 روپے کے جو اس طرح کے clip تھے میں آپ کو دکھاؤں اس طرح کے clip تھے یہ 140 روپے کے آئے اور اوپر L bidding لگائے یہ والی جو L bidding آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی 380 روپے کی اور یہ سبھی price جو MRP ہے market کا وہ میں آپ کو price بتا رہا ہوں کوئی ایسا price نہیں بتا رہا discounted price لیکن اگر آپ اپنے nearby contractor سے کریں گے تو price ہو سکتا ہے آپ کو کافی کم بھی مل جائے تو یہ میں نے آپ کو MRP بتائی ہے جس price پہ market میں MRP پہ sale out ہوتا ہے discounted الگ الگ آتا ہے کمپنیوں کے الگ الگ کمپنیوں کے الگ الگ brand کے الگ الگ price ہوتے ہیں تو total اگر بات کریں یہ پوری wall اس طرح سے combination ہو کے یہ ہماری جو cost آئی اس کی 6320 روپے میں یہ پوری wall اس طرح سے with installation cost آئی تو جو installation کی cost ہے وہ میں نے 600 روپے جوڑی ہے اور باقی جو ہے lure panel وہ آپ کے 1000 روپے کے جو grass ہے وہ 1200 روپے کی اور 140 روپے کی clip تو یہ ہماری costing ملا کے total costing 6320 روپے آئی تو hope اگر آپ کرانا چاہتے ہیں اس طرح کا کام تو اپنی nearby inta contractor کو سمپرک کریں اور میں کچھ contact details نیچے description میں دے دوں گا وہاں سے بھی آپ contact کر کے lure panel بھنگا سکتے ہیں friends آپ کو یہ combination کیسا لگا یہ نیچے comment میں مجھے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی interior related ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے باقی یہ ویڈیو لگتا ہے آپ کے کام کے یا آپ کے کسی جانکار کے کام کے تو یہ ویڈیو انہیں شیئر جروع کیجئے thanks for watching جائے ہند جائے بھارت